مہترم سید منور حسد صاحب حمیر جماعت اسلامی پاکستان جیگر قائدین کرام میرے بزرگو طالبین دوستو نوجوانو و عزت ماہو بینو اللہ تعالیٰ کا شکر پڑا کرتے ہیں کہ اس نے پاکستان کی وارثوں کو پاکستان کی نظریات کے پاسوانوں کو آج پھر یہ توفیر بخشی ہے کہ اس پاکستان کو بچانے کے لیے اس پاکستان کی عوام کو راحت اور سکون کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے اس ملک میں اپنا تاریخی کردار ادا کریں اور میں جماعت اسلامی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی سترہ کو عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے اسلام آباد کے اندر اس کامیاب جرنے کا انہیت کیا آج ہم اسلام آباد کے اس اہوانِ عالی کے سامنے موجود ہے کہ جو پاکستان محبت بخوت اور قربانیوں کی لازوال داستانوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا افسوس کہ اس پاکستان کو مسائلستان بنانے میں ان اہوانوں کا کردار یہاں موجود ہے پاکستان کے اندر مسائل بہت زیادہ ہیں پیٹرول مہنگا ہو جیا ہے وزلی مہنگی ہے آٹا مہنگا ہے سبزی مہنگی ہے ڈران حملوں کی بمباری اور افراد کی گمشنگی ڈاکٹر آفیہ سندی کی سمید ہزاروں مسلمان نوجوانوں کا لاپتہ ہونا اس پاکستان کے سیاہ تاریخ کے اورات کے اندر موجود ہے میں یہاں پر اس ساری مہنگائی کے ساتھ ساتھ اس تمام محبت بطن پاکستانیوں کی توجہ پاکستان کے اس مریالی مسئلے کی طرف پہنچانا چاہتا ہوں کہ جہاں آٹا مہنگا ہے جہاں پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہے جہاں مہنگائی سرچڑ کر بول رہی ہے وہاں پاکستان کے اندر تعلیم تو بھی مہنگا کر دیا گیا ہے اور آج بھی ایک تعلیم اور اس کی ماں اور اس کے باپ اگر اپنے بیگے کو کوئی عالی تعلیم دیرانے کا خواب دیکھتے ہیں تو میرے کسی ماں کو اپنے ہاتھوں کے گہنوں کو اپنے چوڑیوں کو کسی تاجر کے ہاتھ پر روک کرنا پڑتا ہے کہ اپنے بیٹے کی سیمسٹر کی پی سزا کر دی جائے پاکستان کی عبادی کا چپن پیسد موجوانوں پر مشتمل لیکن امریکی کاسا لیسی اور اس کے چڑنوں میں بیٹھنے والے غلام خبرانوں نے پاکستان کے اس موجوانوں کو بہایا بنانے کا سامان کیا ہے پاکستان کے اندر آج بھی عبادیت اور بہیائی بمروخ دینے کے لیے مکملہ ان آوانوں کے اندر بیٹھ کر کے امریکی کاسا لیسی کے اندر مست اور اپنی وقت و بزارنے کے اندر موجود ہیں برمیس احساس کے ساتھ جماعت اسلامی چیز اپیل پر یہاں جمع ہوئے ہیں کہ اب کوئی جذبہ کوئی ہوئی نہیں ہے کاضی تتر نوکر کہ اب کوئی وقت آگیا ہے کہ کلمہ پڑنے والے مسلمان نوجوان اپنے امیر محترم کی قول پر لب بیک کہے آج میں منور حسن صاحب کو یقیم دلاتا ہوں کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرے اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کو مسائلستان بنانے والے ان چہروں کو بینقاب کرنے کے ساتھ ساتھ اس پاکستان سے بدر کرنے اور پاکستان کے نظام کو سمالنے کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر پاکستان سے محبت کرنے والے پاکستان کے نظریات کا پرچار کرنے والے اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے نوجوانوں کے قابلے پرعظم موجود ہیں اور یہی وہ وجہ ہے کہ وزیر آدم پاکستان یوسف نزا گھرانی صاحب اقتدار سمالنے کے ساتھ قلبہ یونین کی بحالی کا اعلان کرتے ہیں لیکن چین سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے حل پر عملی جامع نہیں پہن پاتے دور سی مجبوریاں ہیں دور سی پابندیاں ہیں کہ وزیر آدم اپنا پہلہ بول پورا نہیں کر پائے حکومت کی ناکامی کے تو بہت سارے عنوانات موجود ہیں حکومت کی پسپائی کے تو بہت سارے عنوانات موجود ہیں لیکن ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں آج اس پاکستان کے ملت وطن پاکستانیوں کے سامنے ملت وطن سیاستانوں کے سامنے اپنا مغربہ رکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس جمہوری حکومت کی دعویدار جمہوریت کی اس موجودگی کے اندر بھی طالبین ملت وطن پاکستان کے آئین کے مطابق قلبہ یونین کے انتخابات میں حصہ لے اور انتخابات کو منقل کرنے کی اجازت موجود نہیں ہے عزیز دوستو اور ساکھیوں ہم آپ کے توسط سے قربہ بے اقتدار تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کی راگ الابنے والوں پاکستان کے طالب علموں کو جن کے ووٹوں سے جن کے نعروں اور جن کے کندوں پر پریکٹ کر کے تم اہوانوں کے اندر جاتے ہو طالب علموں کو انتخاب کا ووٹ کا حق کیوں نہیں دیتے ہم آپ کے توسط سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اگر آپ نے اس آوان میں بیٹھ کر کے اپنی حکومت کے پانچ سال کمبل کرنے ہیں تو فوری طور پر قربہ یونین کے انتخابات کا ٹائم فرین بیا جائے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی تعلیم پاکستان کے آئین کے مطابق ریاست کی ذنہائی ہے ریاست کو قرار اختیار کرنے نہیں دے گے پنجاز کے وزیر اعلالے پنجاز کے تعلیمی داروں کے اوپر بورڈ آف گورنر کے نام سے ایک نظام لانا چاہتے ہیں پرار اختیار کرنا چاہتے ہیں تعلیم کے راستے سے ہوں موڑنا چاہتے ہیں ہم وزیر اعلالہ پنجاز کو بھی مطلب پر کرتے ہیں کہ پاکستان کے ان تعلیمی داروں کے اندر پنجاز کے تعلیمی داروں کے اندر امریکی کاسا لیسی کے اندر ڈالروں کی جنگر کے عوض کسان اور مزدور کے بیٹوں کے تعلیم کے راستوں میں نقاوڑنا بنے ورنہ طلبہ کا یہ انقلاق پاکستان کے تعلیمی داروں سے نگلے گا اور تمہیں اس انقلاق کا سامنے کننا پڑے گا اور یہ انقلاق تمہارے تابوت کے اندر آخری کھیل ثابت ہوگا وآخر و تاوانا و الحمدللہ و رکل عالمين